بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں اورانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعہ آپ سے مخاطب ہوں ناظرین وہ احباب جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ کرم وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ رہیں ناظرین آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے ایک شیر سے اور وہ شیر ہے کہ وہ چاہتا تو میری خاک ہی اڑا دیتا یہ قوزہ گھر کی عنایت بنا کے مارے گا تو ناظرین قوزہ گھر کی عنایت کیا ہے اور ہم قوزہ گھر کی عنایت سے کس طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں اس پر ہم آپ سے بات کریں گے ناظرین آج پروید علاق جو پنجاب کے سابق وزریالہ بھی رہے ہیں ان کا کیس آج زیر اعتماد تھا کل عدالت نے ان کو آج پیش کرنے کا حکم دیا تھا تو آج عدالت نے ان کو پیش کیا گیا وہ اپنے بھکلا کے ہمراہ آج عدالت میں پیش ہوئے اور ان کے بھکلا نے بھی گفتگو کی لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ جی کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ کسی کو بھی کورٹ کے اہاتھے سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا پولیس جو ہے وہ کورٹ میں موجود ہے تو آج پولیس کو عدالت نے حکم دیا کہ چودری پرویز علاق صاحب کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا انہوں نے نیب کو پولیس کو دیگر ایجنسیز کو اور اتھارٹیز کو یہ واضح حکم دیا کہ چودری پرویز علاق صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا ناظرین دو صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ تھا پورا فیصلہ پڑھنا تو ظاہر ہے اتنا بنا وقت ہے آپ کے پاس بھی لیکن اس کا جو آپریٹیو پیرا تھا لاسٹ میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پیٹیشنر شیل نارٹ بھی اریسٹڈ اب یہ لفظ جو ہے شیل کا استعمال ہو رہا ہے پیٹیشنر شیل نارٹ بھی اریسٹڈ ان دی ٹرمز مینچنڈ دیئر انکلوڈنگ دا نیب اور اینی ادھر ایتھارٹی ایجنسی اور افیسر نار شیل بھی ڈیٹینڈ انڈر اینی لاو ریلیٹنگ تو دی پریونٹیو ڈیٹینشن اب یہ مطلب ہے شیل کا لفظ ہے نیب ایجنسی ایتھارٹی سب کو روک دیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن چودری پرویز الہی صاحب جب ان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تو ان کے مقلاق جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب باہر پولیس موجود ہے اور اب بھی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں تو اس پر جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جی وہ جو سیکیورٹی کے لیے ایس پی صاحب اور بیگر جو ہیں ان کے ساتھ جائیں گے اور ان کو ان کی رہائش گاہ پر چھوڑ کر آئیں گے تو جب ان کی گلی میں ان کی گاڑی پہنچی تو آگے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ موجود تھی انہوں نے ان کو روکا روکنے کے بعد لطیف خوصہ صاحب جو تھے ان سے پہلے ایس پی صاحب ایک بیٹھے تھے گاڑی میں ان کو بھی اتارا گیا لطیف خوصہ صاحب کو بھی بتمیزی سے گاڑی سے اترنے کا کہا گیا اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو دھکے بھی دیئے گئے اور اس کے بعد چودری پرویز الہی صاحب کو پہلے یہ خبر آئی ہے کہ انہیں اسلام آباد جو ہے وہ بدریہ ہیلیکاپٹر منتقل کیا جا رہا ہے پاکستان کی ایک صوبے کی سب سے بڑی عدالت کے واضح حکامات کے باوجود چودری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ بہت سارے سوالیاں نشانات کو جنم دیتی ہے ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک عدالتی نظام بہرحال موجود ہے آئین موجود ہے قانون موجود ہے عدالتیں موجود ہیں موجود ہیں اور پورا ایک جو کورٹ کا پروسیس ہوتا ہے پروسیجر ہوتا ہے ایک پورا جو سسٹم اور نظام ہوتا ہے وہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود کہ عدالتیں جو ہیں وہ حکامات جاری کرتی ہیں اور ان حکامات پر حمل درامت نہیں کیا جاتا پولیس کی جانب سے نیپ کی جانب سے ایف ای اے کی جانب سے یا کسی دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے تو یہ قوضہ گر جو ہے جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا یہ بنایا یا تو پھر ان عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے اگر ان کے حکامات جو ہیں ان پر عمل درامت جو ہے وہ ضروری نہیں آپ کے لیے تو پھر پاکستان کا یہ جو عدالتی نظام ہے اس کو بند کر دینا چاہیے پاکستان میں ایک ہی شخص جو ہے جو طاقتور ہو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے کہ جو میں کہوں گا وہ قانون ہے جس کو میں کہوں گا اس کو گلتار کیا جائے گا جس کو میں کہوں گا اس کو رہا کر دیا جائے گا تو یہ سارا نظام انصاف جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا اس کے بعد اس کی ضرورت جو ہے وہ رہتی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں ایک وکیل ہونے کی حسیل سے پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ جس میں برابر کی مجرم ہیں عدالتوں نے اپنے آپ کو بے توکیر خود کیا ہے جسٹس مونیر والے پیسلے کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہوا جب عمران خان صاحب کا ریجیم چینج آپریشن تھا تو بارہ اپریل تھی غالبا جب رات کو بارہ بجے دس بجے عدالت کھولی گئی اور پھر اس کے بعد پریزنز بین بھی آ گئی اور اب بھی پنجاب اور خیبر پکٹون خواہ اور سندھ میں بھی جہاں پاکستان پیونس پارٹی کی حکومت تھی وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر اور گار کنان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو ناظرین عملن اس وقت پنجاب خیبر پکٹون خواہ میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی تسلسل ہے صاحب کا حکومت کا یہ جو نگران حکومتیں ہیں مرکز میں ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ جی شاید کوئی صورتحال تبدیل ہوگی لیکن مرکز میں بھی انوارالہ کاکر صاحب کے آنے کے بعد کوئی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئی آن عباس بپی صاحب جو جنوبی پنجاب کے صدر تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور سینیٹر تھے ان کو آج سے آٹھ دس روز قبل جو ہے وہ انوار کیا گیا آج ان کی بھی ویڈیو آگی کہ جی میں نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے کے اعلان کرتا ہوں اپنے عوضے سے بھی مصطفی ہوتا ہوں جس ملک میں لوگ عدالتوں سے انصاف کی توقع کرنا چھوڑ دیں تو پھر اس ملک میں ایک انار کی اور سیول وار والی صورتحال جو پیدا ہو جاتی ہے عدالتیں اس سارے عمل میں برابر کی شریک ہیں ناظرین پاکستان میں نظریہ ضرورت جو ہے وہ جب سے ایجاد ہوا ہے لوگوں کا عدالتوں پر احتمال اس طرح سے ختم ہو گیا اور اب گزشتہ ایک ڈیٹھ سال سے یعنی دوزار پائیس اور تیس مجھے سترہ اٹھارہ سال ہو گئے ہیں بطور وقیل وقالت کرتے ہوئے تو میں نے بھی اس سے زیادہ تاریخ دور جو ہے نہ وہ دیکھا ہے اور نہ میں نے سنا ہے مارشللہ دور میں بھی عدالتوں کے جو احکامات تھے ان پر عمل درامت کیا جاتا تھا لیکن اب ایک جج صاحب ہائی کورٹ کے جج ہیں یا سپریم کورٹ کے جج ہیں ایک سے زیادہ ججیز ہیں وہ ایک آرڈر پاس کرتے ہیں اور باہر کھڑی پولیس آرڈر ماننے سے انکار کر دیتی ہے چودری پرویز علیہ صاحب کی کتہ نظر ان کی گرفتاری کا آرڈر قانونی ہے غیر قانونی ہے میں اس بحث میں نہیں پڑتا لیکن صوبے کی سب سے بڑی عدالت یہ فیصلہ کر چکی ہے یہ فیصلہ دے چکی ہے ان گریٹن کہ ان کو نئے پولیس اتھارٹی یا کوئی ایجنسی جو ہے وہ گرفتار نہیں کرے گی لیکن اس کے باوجود جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا دن دھیارے بلکہ میں تو اس کو گرفتاری سے زیادہ لفظ اس کے لئے اغوا کا استعمال کروں گا اور میں ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ میں مطالبہ بھی کروں گا لاہور ہائی کوٹ سے کہ وہ لوگ جنہوں نے چودری پرویز علیہ صاحب کو آج گرفتار کی ہے پولیس کے لوگ ان کے خلاف اغوا کا مقدمہ ہونا چاہیے اور اغوا کی مقدمہ میں ان کا ٹرائل بھی ہونا چاہیے اور ان کو نشان عبرت مننا چاہیے اگر کسی ملک میں عدالتوں کے احکامات قانون اور آئین کی پامالی اس طرح جاری رہے گی تو پھر آپ لوگوں کو آئین اور قانون پر عمل درامت کرنے کے لئے کیسے مجبور کر سکتے ہیں ناظرین جو کچھ پاکستان میں پولیس ایف آئی اور دیگر ادارے کر رہے ہیں اگر لوگ بھی جواباً یہ سب کچھ کرنا شروع کرتے ہیں مطلب پولیس ایک شخص کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے کے لئے جاتی ہے اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے اس کے خلاف کسی کوئی قانونی نظر بندی کا کوئی آرڈر نہیں ہے لیکن پولیس اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے اس کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتی ہے اور وہ شخص آگے سے پولیس پر حملہ آور ہو جاتا ہے یا پائرنگ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو کیا وہ حق بجانب نہیں ہوگا میرا مقصد اس ویڈیو کے ذریعے کسی کو اکسانہ ہرگز نہیں ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ادارے جو ہے وہ قانون کے مطابق کام کریں یہ پولیس ہماری ہے یہ ادارے ہمارے ہیں یہ فوج ہماری ہے یہ ایجنسیز ہماری ہیں کل ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا خیبر پتون خواہ کے علاقے میں ہماری باق آرمی کے نو جوان وہ شہید ہوئے ہیں خود پش عملے کے نتیجے میں ان کی یہ جو قربانیاں اور میں تو ایک پاکستانی ہونے کی حصیت سے اس پر بڑا دکھی ہوں بڑا رنجیدہ ہوں اور میری تمام طرح دردیاں جو ہیں وہ ان کی جو شہدہ ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں تو یہ سارے ادارے ہمارے ہیں اور ان اداروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ بھی ہمارے ہیں کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا باپ ہے تو پاکستان کے تمام ادارے جو ہے ان کی توقید ان کی عزت اور ان کا جو احترام ہے وہ اسی صورت میں بڑھایا جا سکتا ہے اگر ادارے جو ہے وہ اپنی آئینی حضورد و قیود میں رہ کر کام کریں گے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کے ادارے کو جس طرح اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے پولیس کی جو رہی سے ہی قسر تھی ان کی جو عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور لوگ جو ہے اب بہرحال انگلیاں اٹھانے لگ گئے ہیں اور صرف انگلیاں اٹھانے نہیں لگ گئے ہیں لوگ جو ہیں وہ اب باقاعدہ اپنے بعض اوقات تو طاقت کا استعمال جو ہے وہ بھی کرنے لگ گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا مئی پچیس مئی دوہزار بائیس کو لاہور میں ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے اس پر فائرنگ کی گئی تھی اور وہ جاں بھائک ہو گا تھا اس میں لیکن اگر کسی شخص کے گھر میں کوئی گھسے گا اب جو گھر کا مالک ہے اسے نہیں پتا یہ کون ہے رات کا وقت ہو تو اس قسم کے افسوسناک واقعات جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے ہیں پولیس کے جو سربراہ ہیں ان کو اور دیگر جو عالی آفیسر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر یہ سب کچھ کیا جائے گا تو پھر اس کے نتائج بہرحال جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی مطلب ہے ایک افسوسناک قسم کی ٹوئٹ تھی عمران خان کے وکیل ہیں نئی مہدر پنجوتا صاحب کہ کل انہوں نے ٹوئٹ کی تھی کہ آج سائفر کیس کی فائل ریکارڈ دیکھنے پر پتا چلا کہ پندرہ تاریخ کو فائیے نے جیج صاحب سے عمران خان سے جیل میں تفتیش کے حوالے سے اجازت لی اور سولہ تاریخ کو جیج صاحب سے جسمانی ریمانڈ مانگا گیا لیکن جیج صاحب نے جوڈیشل کر دیا قانونی طور پر جب جسمانی ریمانڈ مانگا جاتا ہے تو ملزم کی موجودگی ضروری ہے لیکن جیج صاحب نے آرڈر کے اندر لکھا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہونے کے وجہ سے ان کو پیش کیے بغیر جوڈیشل ریمانڈ دیا جاتا ہے جو بات ہم چلا چلا کر کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور ان پر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں تو اس وقت پیش نہ ہونے پر وارنٹ نکالے گئے زمان پارک جو ہے وہ چھبیس گھنٹے آپریشن کیا گیا اور پھر پیش ہونے پر مجبور کیا گیا اور پیش ہوئے تو اور جب ہم نے عدالت سے پوچھا کہ کیا کوئی گرفتاری یا ریمانڈ مانگا گیا ہے تو عدالت کی طرف سے اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں الارمنگ صورتحال ہے کہ کوڈ کی جانب سے ایک وکلا صاحب یہ ایک وکیل صاحب جو ہے وہ یہ الزام آیت کر رہے ہیں کہ جی کوڈ نے ہم سے غلط بیانی کی ہے تو قانونی طور پر گرفتاری کے بارے میں بتانا ملزم کو فرض ہے جسمانی ریمانڈ لیتے وقت موجود کی ضروری ہے لیکن اس سارے پروسس کو خفیہ رکھا گیا جس کا علم ہمیں 29 اگست کو سوشل میڈیا پر اور خان صاحب کو 30 اگست کو دوران سمات جیل میں ہوتا ہے اور فائل کے ذریعے تفصیلات ہیں وہ آج پتا چلیں تو ناظرین یہ ساری صورتحال جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے یہ موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں کا تسلسل ہے ناظرین کل پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا پاکستان میں جو سنچریہ ہیں اب وہ بننی شروع ہو گئی ہیں عمران خان صاحب پر تقریباً دو سو کیسز جو ہے وہ ہو گئی یعنی ڈبل سنچری ہو گئی ہے پیٹرول جو ہے وہ ٹرپل سنچری کر چکا ہے اور اسی طرح ڈالر جو ہے وہ بھی ٹرپل سنچری کر چکا ہے ڈبل سنچری کے قریب جو ہے وہ چینی پہنچ گئی ہے اور ڈبل سنچری کے قریب ہی ہے جو وہ آٹا ہے تو ناظرین یہ حکومت جو اس وقت برسر اقتدار ہے انہوں نے بھی اپنے عللے تللے کم کرنے کی بجائے غریب عوام جو پہلے ہی مہنگائی اور بیردھاری کے ہاتھوں پس چکی ہے اس پر مزید پیٹرول کی صورت میں بم گرا دیا ہے بجلی کی صورت میں بم گرایا اور مزید بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا خبریں یہی آ رہی ہیں حامد مرسات کے ایک پروگرام میں بھی یہ کہا گیا کہ جی پیٹرول جو ہے وہ سپٹمبر میں بجلی کا یونٹ جو ہے وہ سپٹمبر میں نوے روپے فی یونٹ ہو جائے گا تو یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے وہ لوگ جو عساق دار صاحب کے متعلق باتیں کرتے تھے کہ جی وہ آئیں گے اور معیشت جو ہے اس کو پتہ نہیں ٹھیک کر دیں گے کیا کر دیں گے عساق دار صاحب جو ہے وہ بھی چینی کی ایکسپورٹ کا جو ہے وہ لائسنس دینے کے بعد اجازت دینے کے بعد چینی باہر چلی گے اور ملک میں جو ہے وہ چینی مافیا نے عربوں کی دھیانیاں لگا لی ہیں ناظرین ایک وقت آئے گا ان لوگوں کو قانون کے کٹیرے میں آنا پڑے گا اور اس کا جواب بھی دینا پڑے گا اپنا اور اپنی ارزگرد کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ